بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مفر آپ کو ویلکم کرتی ہے ایک نئی ویڈیو میں آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں چکن پیزا پاسٹا ویڈاوٹ اوون آپ میرزر سیکھیں گے پیزا پاسٹا نہ ہی پاسٹا پیزا تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے سپائسز میں ہم نے لیا اپسی لال مرچ، دکھا مسالہ، نمک اور چکن پاوڈر انتماع سپائسز کو آپ اس طرح سے چھوٹے مولنس کیوں میں کٹے ہوئے چکن میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے اسے میکس کر لیں گے تاکہ فلیورز انفیوز ہو جائیں اور ساتھ ہی آپ اس میں شامل کر دیں گے روم ٹمپریٹر کا نہیں اور اسے میکس کر کے مرینیڈ کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے 32-35 منٹس کے لئے میں آلریڈی آپ کو بہت ساری دیفرنٹ ریسٹر بھی اس پاسٹس کی بنانا سکھا چکی ہوں اس پلین لیسٹ کا لنک اوپر آئی بٹن میں دوں گے وہاں سا چاکی جئے گا دوسری طرح پر میں آئیل کرم کریں گے اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے لساند رکی پیس جب وہ کرکل کرنا سکار کر دیں گے تو ہم اس میں چامل کر دیں گے جو بھول شکن سے ہم نے مرینیڈ کر کے رکھا تھا جس کے فلیورز بہت اچھے سے مرینیڈ کرنے کی وجہ سے چکن شامل کرنے کے بعد آپ اسے تیز آنکھ پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائی کریں گے تاکہ اس کے جو سس سیل ہو جائیں جب اس کے جو سس سیل ہو جائیں گے تو اب آپ چولے کی آنچائزتہ کر کے اسے سیمنٹو ایٹ منٹ کے لیے کوک کر لیں گے میں نے آلریڈی آپ کو الفریڈو پیزا پاسٹہ بنانا سکھایا ہے اگر آپ نے اس کی ویڈیو مس کرتی ہے تو اس کرلنگو پر آئی بٹل میں دھو گیا آپ وہاں سے وہ ویڈیو چیک کر لیجئے گا جب جب ہمارا اچھا سا گل جائے گا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے سلائس میں کٹے ہوئے مشروبز مشروبز شامل کر کے آپ اس سے دوبارہ سے ایک سے دو منٹ کے لیے کوک کریں گے اور جب تاکہ ان کا کچھاپن دور ہو جائے ساتھ ہی آپ اس میں شامل کر دیں گے سویا سوس اور اس کے بعد آپ اس میں شامل کر دیں گے چلی سوس سے مکس کر کے علیدہ رکھ لیں گے ہماری چیکن کی ڈاپنگ بلکل ریڈی ہے دوسری طرف ہم نے پاسٹا لیا اور اسے ہم نے بوائل کر لیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے پیزا سوس ساتھی جائے گی چلی گارلک سوس اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹومیٹو کچپ ان تمام سوسز کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اپنے اس پاسٹے میں تاکہ وہ اچھے سے فلیورز اسے مکس دیں اپنے اسے اچھی طرح سے پھلا لینا ہے تو آپ نے اس کے اوپر ٹاپ کرنی ہے ویجیٹیبلز اسے شملا میرس کی اوپس میں کٹی ہوئے انیانس کی اوپس میں کٹی ہوئے اور تمیٹوز آپ کو انگیانس کی ڈیٹیلی چی ڈیٹیلی چی ڈیٹیپرن باکس میں مل جائے گی اب اپنے ٹیس کے کارڈنگی کم یا زادہ کر لیں گے اپنے اس کے اوپر ٹاپ کریں گے کدو کش کر کے پیزا چیز کو چیز جتنی زیادہ آپ ڈال لیں گے اتنا مجھے کا فلیور ملے گا چیز اچھی طرح سپھلانے کے بعد دوبارہ سے اوپر ٹیمیٹو اور پیاس کی کیوپ سال دیں گے اور اوپر سے سپرنکل کر دیں گے یہاں میکس چھاپس کو میکس چھاپس کو سپرنکل کرنے کے بعد آپ اس طرح سے گول کتلے لے کے شملا میرس کے اوپر سے ڈال پلیس کر دیں گے دوبارہ سے تھوڑے تھوڑے سے مشروب سام لگا دیں گے تاکہ یہ چیز ہمیں ایک لوگ دیں جب چیز میلٹ ہو جائے دوبارہ سے شملا میں چھوٹ ٹماٹر کی کیوپ سال دیں گے اور اوپر سے ٹاپ کر دیں گے اور اگر آپ اسے اوپر سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے پلیٹڈ اوپر میں 15 مینٹس کے لئے بیک کر لیں گے ہم نے سٹیمر لیا ہے سٹیمر میں ہم نے گرم کر لیا ہے پانی کو اور اس میں ہم اسے رکھ کے 15 مینٹس کے لئے بیک کر لیں گے جب ہماری چیز میلٹ ہو جائے گی تو ہم اسے گرم گرم ساف کر دیں گے یہ مزیدہ پیزہ پاسٹا رہے گا میں اسے مجھوڑ کریں دیکھ کرنا